بڑی خبر اس وقت کی ممبئی سے آ رہی ہے جہاں پر کئی علاقوں میں تیز بارش کی خبریں سامنے آ رہی ہے کرلا، سائن، چمبور، اندھیری میں تیز بارش ہو رہی ہے اور کچھ علاقوں میں جل بھراف کی استطی بھی سامنے آئی ہے تو آپ کو ہم بتا دیں بیتے کچھ دنوں سے لگتار ممبئی کے کئی علاقوں میں ممبئی میں بارش ہو رہی ہے اور کئی علاقوں میں جل بھراف کی استطی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے آپ کو ہم تصویریں بھی دکھائیں گے ساتھ ساتھ ہماری سمدھاتا ویدیا بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی جن سے ہم اور جانکاری لیں گے لیکن اس وقت جو بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دے ممبئی کی کئی لاکھوں میں دیر رات بارش کے وجہ سے جل جماع کی ستھی سامنے آ گئی ہے اور ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بی این سی کرمچاری اتر چکے ہیں سڑکوں پر لوگوں کی پریشانی اپنی جگہ جس کی تس ویدیا ہمارے ساتھ بنیوئے ویدیا کیا کچھ جانکاری کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر وارٹر لاؤگنگ کی سمسیہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا جھلنا پڑا آئے جی دیکھیں وارٹر لاؤگنگ تقریباً پورے شہر میں بہت سویرے جب برسات تیز ہو رہی تھی تب ہوا تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹرن سباب میں اس وقت میں میں ہوں اور یہاں پر بارش بلکل نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ پارش نہیں ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے اس کا رساب ہو جا رہا ہے لو لائنگ ایریا علاقے جیسے کی آدھیری سبوے ملن سبوے ان سب میں پانی جماعہ کا جماعہ ہوا تھا لیکن وہ بھی نکل گیا لیکن ایسٹرن سباب جو ہے مہا ممبئی کا یہاں پر ابھی بہت تیز برسات ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سائن اور کینگ سرکل جیسے علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آواجاہی میں ایسٹرن ایکسپریس ہائیوے پہ بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہند ماتا جیسے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ بی ایم سی نے کہا تھا کہ پانی نہیں بھرے گا اس کے باوجود ہر بار اب پانی بھر جا رہا ہے تو اس پر تمام دکتیں لوگوں کو پیش آنے والی ہیں خاص طور سے ایسٹرن سبب میں جو ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں جو لوگ جو ڈکشن ممبئی کی طرف جا رہے ہیں جو لوگ انہیں دکتیں ہو سکتی ہیں آج جو وہ دتروں کے لئے نکلیں گے بلکل ساتھے ویدیا جانا چاہیں گے ہر سال لگ بھگ ایک سے استطی یہی استطی ہم دیکھتے ہیں اور پھر جو تصویریں آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ایم سی کے کرمچاری جو ہے وہ اتر چکے ہیں سڑکوں پر اور وارٹر لاؤگنگ کی یہ جو سمجھ سے آئے کیونکہ مین ہو جو ہے وہ جام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وارٹر پمپنگ یہ ایک وجہ یہ ایک ایک طرح سے کہہ لیجے کہ اس کا استعمال ہوتا ہے پانی کی نکاسی کے لیے تو ہر سال یہی استطی کیوں ہوتی ہے جی دیکھیں ممبئی کی کچھ رچنا ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ سمجھ کا پانی وہ شہر میں بہت آسانی سے گھوز جاتا ہے جیسے ہی ہائی ٹائیڈ ہوتی ہیں تین سے چار میٹر کے ہائی ٹائیڈ جو کہ آج دوپہر میں بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اب ایڈمیسٹریشن سے لے کے ہم لوگ سب یہی منا رہے ہیں کہ دوپہر میں ساڑھے بارک کے آس پاس جب ہائی ٹائیڈ ہے چار سے اوپر میٹر کی تب یہاں پر تیز برسات نہ ہو کیونکہ اگر ہوئی تو اس سمیں پھر ممبئی کو وہی دکتیں ہوں گی جل جمع ہوگا لو لائنگ جو علاقے ہیں وہاں پانی ہڑے گا اور یہی دکت ہر بار ہوتی ہے ہر روز ہوتی آپ سمجھ لیجے جب برسات کا موسم آتا ہے شہر میں سمدر کا پانی کھستا ہے تیز برسات جو ہوتی ہے وہ پانی کی نکاسی نہیں ہو پاتی ہے اور اسی وجہ سے سال در سال مہینے در مہینے دن بر دن جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو یہ دکتیں ضرور پیش آتی ہیں اور ایڈمیسٹریشن بار بار یہی کہہ کے اپنے پلرہ جھاڑ دلتا ہے کہ یہ تو دکتیں ناچرل ہیں ان کا کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے بلکل یہ ایک واجب سبنسیا وہاں پر ہے کیونکہ سمدروں ہونے کی وجہ سے اور لگتار پانی برسنے کی وجہ سے اگر لگتار پانی برس جائے ممبئی میں تو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ پانی نکل نہیں سکتا ہے